سبسکرائب کیجئے ترنگا سٹوڈیو اینڈ فلم چینل کو بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اے مسلمانوں اگر اس دور میں جینہ ہے تو کوہرام مچا دو بہرے علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا بہرے علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا انسانیت کا دوش کا کوئی زینہ نہیں ملا تو حضرات محضر قابی بھی تو کہتے ہیں سبحان اللہ اگر دونوں ہاتھ آپ کے صحیح سلامت ہیں تو ہاتھوں کے سلامتی کے واسطے اور اللہ اس کے رسول کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ انسانیت اور یہ مومنوں کی شان ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ اس کے رسول کے نام پہ صرف ہاتھ اٹھانا نہیں جان کٹانا بھی جانتے ہیں تو محضر سامین اکرام یہ پروگرام جو ہے منعقد کیا گیا بموقع شادی مبارک شادی خانہ آبادی یہ عثمان بھائی اپنے بھائی کی محبت میں الفت میں اور بھائی کی شادی کے موقع سے یہ پروگرام کو منعقد کیے ہیں اور اس میں دیکھئے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شاید کے لگ بھائی خان صاحبوں میں شادی کے موقع سے یہ دوسرا پروگرام ہے خان صاحبوں میں شادی کے موقع سے یہ دوسرا پروگرام ہے یہ اپنے قسمت میں جتنا ناز کیجئے اتنا ہی کم ہے اگر یہ پروگرام نہیں ہوتا اتنے خوبصورت علماء اکرام تشریف فرما ہیں اور اسٹیج کے جلوگر ہیں آپ ان کی زیارت نہیں کر پاتے کس کی زیارت کرتے معلوم ہیں شیطانوں کی مردودوں کی دیجوں کے آگے تو حضرات محترم اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ نکاح کرنا میری سنت ہے نکاح کرنا کس کی سنت ہے نبی علیہ السلام و تسلیم کی سنت ہے اور جس نے نکاح نہ کیا جس نے نکاح کرنے سے منع کیا وہ ہم میں سے نہیں کون کہہ رہے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام و تسلیم فرما رہے ہیں تو حضرات محترم اسی موقع کو مت نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ شریعت کا تقاضہ ہے فرض بھی مجبور کرتا ہے شریعت کا تقاضہ ہے فرض بھی مجبور کرتا ہے یہ کیسا جشن ہے جو لگتے جگر کو دور کرتا ہے یہ کیسا جشن ہے جو لگتے جگر کو دور کرتا ہے فیصلہ روزِ عجل کا باطل ہو نہیں سکتا فیصلہ روزِ عجل کا باطل ہو نہیں سکتا جورا جو مقدر کا ہو وہ جدا ہو نہیں سکتا خوشی اللہ نے دی ہے صدقہ شاہد و عالم کا انعیت ہے خواجہ صوفی کی کرم ہے غوث آزم کا انعیت ہے خواجہ صوفی کی کرم ہے غوث آزم کا اور حضرات محترم آج ہمارے رسالت علماء اہل سنت نارے رسالت مسلک علیہ حضرت نارے رسالت شہر اسلام شہر پانی صاحب قبلہ مولانا ابو بکر صاحب قبلہ نارے تربیر نارے رسالت آپ لوگ اب تشریف لے اے رکھئے اور حضرت کا زیارت کیجئے دیدار کیجئے اور تو یہ موازد سامین اکرام آپ کے خصوصی مہمانی شٹیج پہ جلوہ در ہو چکے ہیں تو حضرات محترم آج 26 جنوری گزری ہے اور ہمارے دیش کی آزادی کی خوشی ہے تو اس موقع پہ شاعر کہتے ہیں وطن ہمارا اسے نہ چھوڑ پائے کوئی وطن ہمارا اسے نہ چھوڑ پائے کوئی رشتہ ہمارا اسے نہ چھوڑ پائے کوئی اور دل ہمارا ایک ہے ایک ہے ہماری جان دل ہے ہمارا ایک ایک ہے ہماری جان ہندوستان ہمارا ہے ہم ہیں اس کی شان ہندوستان ہمارا ہے ہم ہیں اس کی شان تو معاظر سامین اکرام ہم ہندوستان میں بھی ہیں اور شاریخانہ آبادی میں بھی ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے تو معاظر سامین اکرام خصوصی مہمان آکے سامنے رونگ افروس ہو چکے ہیں چند باتیں میں بتا کر کے آپ کی نظروں سے رخصت ہو جاؤں گا اور فقط میں ایک ہی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نکاح کا موقع ہے اور ہمارے مہمانیں خصوصی اور بہت ذمہ وار علماء تشریف فرما ہو چکے ہیں میں نکاح کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح کب حرام ہو جاتی ہے اور نکاح کب فرض ہو جاتی ہے اور نکاح کب سلط ہو جاتی ہے نکاح کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں نکاح کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں اور یہ تین قسموں کو آپ بھیان میں رکھئے گا انشاءاللہ و تبارہ و تعالیٰ کبھی آپ دین سے دور نہیں ہوئیے گا کبھی آپ گناہ کے طرف ملووز نہیں ہوئیے گا حضرات مہترن سب سے پہلے لسل میں نکاح کی سنت کے تعلق سے آتا ہے سنت کب ہے جب آپ کو چاہت ہے خواہشات ہے مگر کم ہے درمیانی ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے نورمل ہے تو حضرت مہتران اس صرف حال میں نکاح کرنا سنت ہے کیا ہے نکاح کرنا سنت ہے اور اگر آپ کی خواہشات ہر سے زیادہ بر رہی ہے اور پھر آپ کی چاہت بار بار ہوتی ہے اس صرف حال میں نکاح کرنا آپ کے اوپر فرض ہے کیا ہے نکاح کرنا فرض ہے اس قائم میں کیونکہ اگر آپ نکاح نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ذہن بدل سکتی ہے آپ گناہ کے طرف لوز ہو سکتے ہیں آپ گناہ کے طرف جا سکتے ہیں اس وجہ سے اس صرف حال میں نکاح کرنا کیا ہے فرض ہے اور حضرت مہتران نکاح کرنا کب حرام ہے نکاح کرنا اس صرف حال میں حرام ہے جب آپ اپنے بیوی سے صحبت کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہیں اگر آپ کے اندر طاقت نہ رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر اس وقت نکاح حرام ہو جاتی ہے اس وجہ سے ایسی صورت حال میں نکاح نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے آپ نے ایک کسی خاتم کی عورت کی زندگی کو برباد کر دیا خراب کر دیا اس وجہ سے ایسی صورت حال میں نکاح حرام ہے معاذر سامنے کرام میں نے آپ کو تینوں آئت باتیں بتا دی اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ دیکھئے نکاح یہاں پہ ملاد محفر سجی ہے کتنے تھوڑے سے آدمی ہیں کی نہیں کاش یہی پہ ناج گانے ڈانس ہوتے کتنے آدمی ہوتے یہ پلوٹ جو اتنی موٹی ہے نا کھالی نہیں ہوتی پوری بھر جاتی مگر یہ ہمیں دین سے دوری کا جو ہے وجہ ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم نہ نماز میں جاتے ہیں نہ مدرسے میں جاتے ہیں بچوں کو بھیجتے ہیں صرف ہمیں کیا ہے کام حضرات محترف کام ضروری ہے جتنا کام ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں بچوں کو علم دلوانا تعلیم دلوانا تعلیم سکھانا یعنی کے جس یہ بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فررت علا قلی والمسلمین والمسلمات کہ تمام مسلمانوں پر یعنی کہ تمام مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور اس کو انکار کرنے والا کافر ہے دین کا یعنی کہ اردو عربی تعلیم کا انکار کرنے والا کون ہے کافر ہے کیوں کافر ہے معلوم ہے اس وجہ سے کافر ہے کہ انہوں نے تعلیم سے انکار نہیں کیا بلکہ آیت کلام اللہ سے انکار کیا ہے اس وجہ سے حضرات محترف ہمیں اور آپ کے چاہیے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخلہ دلوائیں مدرسے کے اندر داخل کر کے اور بچوں کو دینی تعلیم تعلیم دینے کا اور دینے کا شوق اور جذبہ حاصل کریں تو حضرات محترف اب مہمان جو ہے بڑھتے جا رہا ہے اور وقت گھٹا جا رہا ہے اس وجہ سے رات کی بھی سردی کا موسم ہے اور میں آپ ہزار سے اتنی ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے شادی بیواہ کے موقع پہ یا دگر کوئی ایسے خوشی اور غمی کے موقع پہ کوئی ناج گانے ڈانس کا کوئی احترام احتمام نہ کریں اس کا کوئی انتظام نہ کریں اس کی جگہ کے یہاں ملاد محمد کا پروگرام کریں کیوں کہ آپ سننے والے ہیں سننے والے آئے تو بھی ایسال سباب اگر یہاں پہ اسٹیج میں علماء کرام آئے بولے بیٹھے یہ بھی ایسال سباب علماء کرام کے زیارت کرنا ان کے چہرے کا دیدار کرنا بھی عبادت ان کی باتوں کو سننا اخلاف چلیں گے ان کے اخلاف چلیں گے تو پتا چلا کہاں پہ کہ آپ شیطان کے وحقاؤں میں آئے تو آپ کہیں ڈانس گانے کے بیچ میں چلے گئے کہیں کہ آپ گانے کا گانے سننے کے لیے چلے گئے کبھی پچھر ہال میں چلے گئے کبھی ٹی وی کے سامنے میں بیٹھ گئے تو پتا کیا چلا کہ جیسے جیسے آپ علماء کرام سے دور ہوتے چلے گئے ویسے ویسے آپ جو ہے گناہوں میں ملووز ہوتے چلے گئے ایک بات اور آخری بات میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ آج کے دیر میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے پہلے پاتھ تو یہ ہے کہ علماء کرام خود آپس میں خیچہ تانی کرنا بہت زیادہ جانتے ہیں ایک دوشوں کی برائیہ میں اتنا زیادہ ملووز رہتے ہیں سوچتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی حیث نہیں اللہ ان علماء کو ہدایت اتا فرمائے جو ایک عالم ہوت کے دوسرے علماء جو ہے برائی کرتے ہیں یا ان کی توہیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے علماء سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور ہمارے تمام عوام اہل سنت کو بھی محفوظ فرمائے اس کے ساتھ علماء کی توہیر کرنے والے کے بارے میں عالی حضرت کہ جس نے علماء اہل سنت کی توہیر کی وہ حد قفر تک پہنچ گیا کہاں پہنچ گیا حد قفر تک پہنچ گیا اس وجہ سے کبھی بھی اپنے علماء کی توہیر مت کیجئے گا اپنے علماء کی برائی مت کیجئے گا عالی حضرت سے پوچھا گیا حضور آگر وجہ جاہے کہ علماء اکرام کی توہیر کرنے والا کافر ہو جائے گا تو عالی حضرت فرماتے ہیں یہ علماء اکرام کی توہیر کرنے والا حقیقت میں وہ علماء کی توہیر نہیں بلکہ علم مصطفیٰ کی توہیر کرتے ہیں بلکہ وہ قرآن مقدس کی توہیر کرتے ہیں کیونکہ وہ علماء کون کی بات بتاتے ہیں قرآن کی ہی تو بات بتاتے ہیں احادیس مبارکہ کی ہی تو بات بتاتے ہیں تو پتا چلا کہ ان کی بات سے انہیں بغز ہو جاتی ہے اناد ہو جاتی ہے اس وجہ سے دھیان لکھنا ہے کہ اپنے علماء کرام کی کبھی بھی توحیر نہ کریں ہمیشہ تازم کریں اور جو آپ کے ملنے والے ہوں سبوں کو تازم کرنے کا صلیقہ سکھائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مالک پروردگار ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفق اطاف فرمائے اور اپنے تمام علماء اہل سنت والجماعت کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق و رفق اطاف فرمائے یا مالک پروردگار عالم ہمیں بولنے میں یا نئے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں بھی ہو اپنے حضرت و قرم سے معاف اطاف فرمائے استغفراللہ ربیمین کلی زمین و عبیلائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ